امام علی علیہ السلام کی خلافت کے دور میں امام کا ایک جانے والا عید سے کچھ دن پہلے دو لباس لے کے امام کی خدبت میں آیا اور دستہدب کو جوڑ کے عرص کرنے لگا یا علی میں آپ کے لیے اور آپ کے غلام کے لیے یہ دو لباس لے کے آیا ہوں یہ جو لباس مہنگا ہے یہ آپ رکھئے گا اور جو یہ لباس سستہ ہے وہ اپنے غلام کو دیجے گا امام علی علیہ السلام نے اس شخص کی محبت دیکھ کر وہ ہدیہ قبول کیا جیسے ہی وہ گیا تو مولا کائنات نے کمبر کو طلب کیا کمبر جیسے ہی آپ کا غلام کمبر دورتا دورتا آپ کے خدمت میں آیا مولا نے کہا کمبر یہ جو مہنگا لباس ہے یہ تم لو اور جو سادہ لباس ہے وہ رکھ دو اس نے کہا یا علی میں آپ کا غلام ہوں یہ سادہ لباس مجھے دے دیں وہ اچھا لباس آپ رکھیں تو آپ نے فرمایا کمبر تم جوان ہو یہ مہنگا لباس تم پیچھ جیگا میں تو بوڑا ہو چکا ہوں یہ سادہ لباس رہنے دو بس وہ کمبر مہنگا لباس لے کے چلا گیا اور وہ سادہ لباس پڑھا رہا اتنی دیر میں میسم اتمار آ گئے اور وہ کہنے لگے یا علی میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں امام علی نے مسکرہ کے کہا میسم میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا یہ لباس رکھا ہوا ہے لو اور عید کے دن پہننا میسم اتمار وہ لباس لے کے چلا گیا دو دن گزرے عید کا دن آیا تو امام علی علیہ السلام وہ ہی پرانے جگہ جگہ سے سیئے ہوئے کپڑے اور وہ ہی پرانی جبل جو جگہ جگہ سے سیئے ہوئی تھی پہن کے مسجد کی طرف رواں ہوئے عید نماز پڑھی سب مسلمانوں سے عید مبارک کہہ کے وافس آ رہے تھے تو رستی میں کچھ لوگوں نے کہا یا علی آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں یہاں پہ غریب سے غریب انسان کے پاس اچھے اچھے لباس ہیں جو پہن کے گھوم رہے ہیں اور آپ کا لباس نہ پرانا اور اتنا پھٹا ہوا تو امام علی علیہ السلام نے مسکرہ کے کہا عید کا مقصد یہ نہیں کہ صرف انسان مہنگے اور اچھے لباس پہنے بلکہ عید کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے لیے اس دن کوئی گناہ نہ کریں اچھا لباس پہننا عید کی نشانی نہیں بلکہ اچھا کردار عید کی نشانی ہے سن لو مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ گناہ نہ کریں بس یہ کہہ کے آپ جو یتیم بچے تھے ان کے پاس تحفے خجور اور اناج لے کے چلے گئے تمام یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا پیار کیا ان کو تحفے دیئے تاکہ ان کو یتیمی اور غریبی کا احساس نہ ہو اور یوں اپنی عید یتیموں اور غریبوں کے ساتھ ہمیشہ گزارہ کرتے تھے